ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا ملائے اللہم صل على سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے یہ باپ قائم کیا باب الاستعفاف عن المسألہ سوال کرنے سے رکنے کا بیان اس میں حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالی سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں ان ابی سعید خضری رضی اللہ تعالی عن ان ناس من الانصار سأل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فعاتاہم انصار میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے ان کو عطا فرما دیا ثم سألوہ فعاتاہم انہوں نے فر مانگا اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فر عطا کر دیا حتی نفید ما عندہو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا مال ختم ہو گیا اس کے بعد میں انہوں نے جب سوال کیا دو فرمایا فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعَفِفْ يُعَفِّ اللَّهِ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِ اللَّهِ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے پاس جو بھی اچھی چیز ہوگی میں اس کو تم سے بچا کر کے جمع کر کے نہیں رکھوں گا یعنی میرے پاس جتنا ہوگا میں سب دے دوں گا اور جو شخص سوال سے رکے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے فقیری کو روک دے گا اور جو شخص مال سے بے نیاز رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی کر دے گا اور فرمایا وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يَسَبِّرْهُ اللَّهِ اور جو سبر کرے گا اللہ تعالی اس کو سابر بنا دے گا وَمَا اُعْتِيَا أَحَدٌ اَتَاؤُ خَيْرًا وَعُوسَعَ مِنَ السَّبْرُ اللہ تبارک و تعالی اس کو سابر بنا دے گا اور کسی شخص کو سبر سے اچھی اور وسی کوئی چیز دی نہیں گئی ہے اس حدیث پاک میں کئی باتیں جو ہیں وہ پتا چل لئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ جب سائل کو دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ اب ختم ہو گیا ہے اگر میرے پاس اور ہوتا تو میں تمہیں اور دے دیتا تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی سوال کرے آپ سے اور آپ کے پاس میں دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو اس کو جھڑکنے کے بجائے اچھے انداز کے اندر اس سے عذر پیش کر دیں کہ میرے پاس ختم ہو گیا ہے یہ ابھی میں آپ کو نہیں دے سکتا ایک بات اس سے بھی پتا چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے یعنی بار بار آپ سے مانگا جاتا تو یہ نہیں کہتے کہ ابھی تو دیا ہے جتنی بار کوئی مانگتا تھا اتنی بار عطا کرتے اور کتنی بار عطا کرتے اتنا عطا کرتے اتنا عطا کرتے کہ جو مال ہوتا پورا کا پورا ختم فرما دیتے اور لوگوں میں لٹھا دیتے تھے ایک بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ آپ نے لوگوں کو صبر اور بے نیازی اختیار کرنے کی ترقیب دی یعنی ایسا نہیں کہ بندہ تھوڑا سا پریشان ہوا تو بھیگ مانگنے نکل جائے تھوڑی سی پریشانی آئی تو لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینا شروع کر دے نہیں فرمایا اللہ تعالی نے آج تمہیں غریبی دی ہے کل اللہ تعالی کشادگی بھی عطا فرمائے گا صبر سے کام لیں اور اگر صبر کرو گے اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی اچھی راہ پیدا فرما دے گا اور ایک بات اس حدیث پاک میں یہ بھی واضح ہوئی کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز ہے کیونکہ جب مانگنے والے کچھ انصار نے مانگا میرا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مانگنا ناجائز ہے یعنی اگر کوئی ضرورت اگر سوال کرے تو وہ سوال کر سکتا ہے اور ضرورت کے باوجود سوال نہ کرنا اور صبر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یعنی آپ کو ضرورت ہے اور اس کے باوجود بھی آپ لوگوں سے سوال نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَا عُوتِيَا أَحَدٌ عَتَاءً خَيْرٌ وَأَوْسَعَ مِنَ السَّبْرِ یعنی اللہ تعالی نے جو ہے وہ کسی شخص کو صبر سے اچھی چیز نہیں عطا فرمائی ہے بندہ اگر صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہیں پیدا فرما دیتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا دھگڑا ہے کہ کچھ لوگوں نے فقیری کو اپنا پیشہ بنا لیا یعنی وہ رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں مائے رمضان آئے تو ہم جھولہ اٹھا کر کے مانگنے کے لئے نکل جائیں اور سال بر تک بیٹھ کر کے کھائیں اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کو زکاة دینا جائز نہیں ہے لوگ دیتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے لئے مانگنا جائز نہیں ہے اور پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتے ہیں اس حوالے سے شریعت متحرہ نے جو اصول اور جو ذابطے ہمیں عطا فرمائے اگر ان اصول کے مطابق بندہ عمل کرے تو اس کی زکاة بھی صحیح ڈھنگ سے عطا ہوگی اس حوالے سے فقہ اکرام نے بیان فرمایا کہ ویسے تو زکاة کے مستحقین اور بھی ہیں لیکن دو بڑی جو صورتیں ہیں ایک ہے فقیر اور دوسرا ہے مسکین ان دونوں میں بندہ فرق سمجھ لے اور اس کے بعد میں مانگنے والا مانگے اور دینے والا دے فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا ہو کہ نساب کو پہنچ جائے یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے کچھ ہے لیکن ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر نہیں ہے یا نساب کے برابر تو ہے لیکن اس کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے اندر وہ مال رکا ہوا جیسے رہنے کا مکان ہے کپڑے پہننے کے ہیں خدمت کے جو ہے وہ غلام لونڈی جیسے آج کل نہیں ہوتے پہلے ہوتے تھے یا اس طرح جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں لیکن اس کے پاس میں ضرورت کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے برابر کوئی مال نہیں ہے وہ فقیر ہے یہ فقیر کا معنی یاد رکھیں مسکین کس کو کہتے ہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے لیے بھی موتاج ہو تو فقیر اور مسکین کا معنی سمجھنے کے بعد اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے جو شخص مسکین ہے یعنی کھانے اور پہننے کے لیے بھی نہیں ہے آج کے لیے تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے مانگنا جائز ہے اگر وہ کمانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے اور اسے دینا بھی جائز ہے اور اوپر جو میں نے فقیر کا ذکر کیا جو مالک نصاب نہیں ہے مالدار نہیں ہے ساڑھے باون طولہ چاندی اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو زکاة دینے سے زکاة تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے اور بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کہ اگر وہ سوال کرے گا تو اس کا سوال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ لوگوں کے ساتھ میں یہ پیش آتا ہے کہ ہم پتہ کیسے لگائیں کہ کون فقیر مسکین ہے اور کون فقیر مسکین نہیں ہے یہاں پر دو صورتیں ہیں کچھ جگہوں پر تو آدمی اس سے سوال کر کے معلوم کر سکتا ہے یا انکوری کر سکتا ہے اور کچھ جگہ وہ ہیں جہاں کسی طرح پتہ لگانے کا راستہ نہیں ہے تو دونوں کا حکم سمجھ لیں تاکہ اگر آپ زکاة کا مال فقیر یا مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے آپ کی زکاة ادا ہو اگر آپ کے پاس میں پتہ لگانے کا طریقہ ہے تو پتہ آپ لگائیں پتہ کیسے لگائیں یہ پتہ لگائیں کہ اس کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا تو نہیں ہے ساڑھے باون تولہ چاندی تو نہیں ہے یا ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم تو نہیں ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کا مطلب ہو گیا چھ سو بارہ گرام اور چھتیس میلی گرام چاندی جو ابھی دو ہزار تیبیس کا جو مائے رمضان المبارک ابھی جاری ہے اس کے اعتبار سے تقریباً پیتالیس ہزار روپیہ بنتا ہے تو معلوم کر لیں کہ پیتالیس ہزار روپے کے آس پاس اس کے پاس رقم تو نہیں ہے یا اس کے پاس چاندی کے برابر رقم ہے چاندی کے برابر رقم تو نہیں ہے لیکن تجارت کا مال پیتالیس ہزار روپے کا اس کے پاس ہے کی نہیں ہے اور اسی طرح پتہ لگا لیں کہ نہ اس کے پاس اتنی رقم ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہو یعنی گھر کے ضرورت کے سامان کو چھوڑ کر کے پیتالیس ہزار روپے کا مال اس کے پاس میں نہیں ہے اور اسی طرح سونا دو اگر دو تولہ ہے سونا دو تولہ ہے تو اس سے تو پیتالیس ہزار روپے آرام سے آ جائیں گے تو اتنا سونا بھی نہ ہو یہ ساری چیزیں جب کسی کے پاس نہ ہو تب آپ سمجھ جائیں کہ یہ مالی کے نصاب نہیں ہے نہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے نہ ساڑھے باون تولہ چاندی ہے نہ دو ازار تیویس کے اعتبار سے بیالیس ہزار روپے اس کے پاس ہاتھ میں یا بینک میں ہے اور نہ اس کے پاس میں پیتالیس ہزار روپے کا مال جو ہے وہ تجارت کا موجود ہے نہ پیتالیس ہزار روپے کا سونا موجود ہے یعنی کسی بھی طریقے سے ساڑھے باون تولہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کے برابر ضرورت کے علاوہ وہ مال نہیں رکھتا ہے تب آپ سمجھ جائیں کہ وہ مالی کے نصاب نہیں ہے اس کو آپ زکاة کا مال دے سکتے ہیں یہ تو وہاں پہ ہے جہاں پہ آپ انکوری کر سکتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ کے پاس میں انکوری کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ کیا کریں گے تو شریعت متحرہ نے وہاں پہ حکم یہ دیا تحری کریں تحری کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور کریں آپ کے دل میں کیا جمتا ہے یعنی سوچیں اور دل کے اندر یہ بات جمیں کہ اس کو زکاة دے سکتے ہیں تو پھر اس کو زکاة دے دی جائے اور آپ نے زکاة دے دی بعد میں پتا چلا کہ وہ زکاة کا مستعیق تھا تب تو زکاة ادا ہو گئی اور بعد میں کچھ بھی پتا نہیں چلا تب بھی زکاة ہو گئی اور بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ مالدار تھا تب بھی زکاة ادا ہو گئی اگر آپ نے تحری کی اور سوچ کر کے آپ نے زکاة ادا کی اور بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ تو غنی تھا مالدار تھا تب بھی آپ کی زکاة ادا ہو گئی لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے دے دیا غور نہیں کیا تحری نہیں کی اور یعنی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اسے دے سکتے یا نہیں اور بعد میں معلوم ہوا کہ اسے دینا جائز نہیں تھا وہ تو مالدار تھا تب پھر آپ کی زکاة ادا نہیں ہو گی تو آج کل جو بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے اندر بھی آپ انکوری نہیں کر سکتے تو تحری کریں اور بھیک مانگنے کے حوالے سے جب بات آئی تو یہ بھی میارز کر دوں آج کل تین طرح کے بھیکاری معاشرے کے اندر موجود ہیں ان تینوں کا حکم یاد رکھیں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ کس بھیکاری کو دینا جائز ہے اور کس کو دینا جائز نہیں ہے کچھ ایسے بھیکاری ہوتے ہیں جو غنی اور مالدار ہوتے ہیں یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے برابر مال یا بلکہ اس سے کئی زیادہ مال ان کے پاس میں ہوتا ہے آپ لوگ تو اخباروں میں آج کل آئے دن پڑھتے رہتے ہیں ایسے ایسے بھیکاری بھی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے سیٹوں کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا ان بھیکاریوں کے پاس میں ہے کتنے ایسے بھیکاری ابھی چند دن پہلے پتا چلا کہ کئی بنگلے ان کے ہیں سیوزر لینڈ کے اندر اور وہ بھیک مانگنے کے اندر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو غنی اور مالدار ہے جس کے پاس میں کھانے وغیرہ کا سامان موجود ہے تو اس کو مانگنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے اور اس کو دے دیں گے تو زکاة بھی ادا نہ ہوگی یہ ایک قسم دوسری قسم مانگنے والا فقیر ہی ہے یعنی اس کے پاس میں نساب کے برابر مال نہیں ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی مقدار کا جو پیتالیس ادا روپیہ بن رہا ہے کسی بھی طرح اس کے پاس میں نہیں ہے مگر کمانے کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے تندرست آدمی ہے ہٹھا کھٹا ہے پیسہ کما کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے تو ایسے بھیکاری کے لیے مانگنا یہ حرام ہے اور ایسے بھیکاری کو دینا منع ہے لیکن اگر دے دیں گے تو زکاة ادا ہو جائے گی زکاة اس لیے ادا ہو جائے گی کہ وہ مالک نساب نہیں ہے لیکن مانگنا اور دینا اس لیے منع ہے کہ اس کے پاس میں کمانے کی طاقت ہے یہ دو قسم کے بھیکاری ہوئے تیسے قسم کے وہ مانگنے والے جن کے پاس نساب کے برابر مال بھی نہیں ہے اور کمانے کے اوپر ان کے پاس میں قدرت بھی نہیں ہے تو یہی لوگ حقیقت میں زکاة کے مستحق ہیں ان کو مانگنا بھی جائز اور کوئی اگر ان کو دے اور ان کے سوال کو پورا کرے تو سوال کو پورا کرنا یہ بھی بائی سے عجروس سواب ہے لیکن جو لوگ مانگنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں وہ کتنی بڑی بلا میں گرفتار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا یعنی دنیا میں اس نے مال جمع کیا آخرت کے اندر اس کو ذلت و رسوائی کا شکار کیا جائے گا میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں سے سوال کرے حالانکہ اس کے پاس اس کو نہ فاقہ ہے نہ اتنے بال بچے ہیں جن کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے موہ کے اوپر گوشت بھی نہیں ہوگا اور فرمایا جس پر فاقہ نہ گزرے اور اتنے بال بچے بھی نہیں ہیں کہ جن کو کھلانے کی طاقت نہیں اور سوال کا دروازہ کھولے اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ ایک بار مانگنے لگ جاتے ہیں بلا ضرورت اور پھر مانگتے رہتے ہیں ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں لیکن وہ غریب کے غریب ہی رہتے ہیں اور فقیر کے فقیر ہی رہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بلکل حق اور بلکل سچا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرتا ہے گویا کہ وہ انگارہ کھاتا ہے جہنم کی آگ کے اندر جلنے کا سامان کرتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کر دے یعنی ضرورت کے مطابق ہے پھر بھی سوال کرے وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کتنی مقدار ہے کہ اتنا ہونے کے بعد نہیں مانگنا چاہئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح و شام کا کھانا ابھی میں نے بتایا نا کہ جس کے لیے جو ہے وہ مانگنا جائز ہے یہ وہ فقیر ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو لیکن کھانے پینے کا ہو تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑا شاندار ذابطہ بتایا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں دو گے تو مال کم نہیں ہوگا اور حق معاف کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھائے گا تم نے معاف کر دیا تو تم ظلیل نہیں ہوگے اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا اور بندہ سوال کا دروازہ نہ کھولے گا مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دے گا یعنی جو سوال کرنے کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دے گا اور وہ ہمیشہ فقیر بن کر کے زندگی گزارے گا اس کے بعد میں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک یہ مانگنے والوں کے حوالے سے بیان فرمائی اس حدیث کو حضرتِ انبی حریر رضی اللہ تعالیٰ حضرتِ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے اشاعت فرمایا اللہ کی رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا اُز ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹ پر باندھ کر کے لائے وہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ کسی شخص کے پاس جا کر کہ اس سے سوال کرے اب چاہے وہ اس کو دے دے یا منع کر دے میرا آقا علیہ السلام نے فقیری اور گدہ گری کا دروازہ کیسے بند فرمایا بولے تمہارے پاس اگر رسی ہے وہ رسی لے کر تم چلے جاؤ اور جا کر کے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر کے رسی سے باندھ کر کے لاؤ اور بازار میں لا کر کے ان جو ہے لکڑیوں کو بیچ دو اور تم کو جو رقم مل جائے تھوڑی سی وہ تمہارے لئے بہتر ہے اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے جا کر بھیگ مانگ کر کے سوال کرو یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ بندہ اپنی محنت سے کمائے اللہ نے طاقت دی ہے اپنی طاقت سے وہ کمانے کی کوشش کرے لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے اور دیکھا یہ گیا ہے جو آدمی جو ہے وہ اپنی طاقت کے بل پر دو پیسہ بھی کما کر کے لاتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو ایسا اتمنان عطا فرماتا ہے کہ بھیگ مانگ کر کے لاکھوں روپے جمع کرنے والا اس سکون کو کبھی نہیں پاسکتا ہے اس کے دل میں اتمنان کبھی پیدا ہوئی نہیں سکتا ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے گدہ گری کا دروازہ ایسے بند فرمایا اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے جو بلا وجہ مانگتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ جا کے کمائیں ہم لوگ ترس کھا کر کے اگر ایسے لوگوں کو دے دیں گے جو کمانے کی طاقت رکھتے ہیں اور ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو ساری زندگی وہ گدہ گری کریں گے اور پھر مسلمانوں کے اندر اچھے لوگوں کا اضافہ نہیں ہوگا بھیگ مانگنے والے بھکاریوں کا اضافہ ہوگا اور ہمیں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس شخص نے اس حال میں سوال کیا کہ اس کے پاس میں اتنا مال تھا جو اس کو سوال سے بے نیاز کر دیتا تو اس اب آگ کو بڑھا رہا ہے یعنی جہنم کی آگ کی جو ہے وہ کسرت کر رہا ہے اور اس کے بعد میں یہ حدیث پاک کہ صحابہ اکرام بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم کتنا عمل کرتے ہیں صحابہ اکرام کو دے کے ان کا مجاز کیا تھا امام بخاری یہ روایت کرتے ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نو سے حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں سائلت رسول اللہ ﷺ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا فعاتانی آپ نے مجھے عطا کر دیا ثم ساؤلتہو فعاتانی میں نے پھر مانگا آپ نے پھر عطا کر دیا ثم سائلتہو میں نے پھر مانگا آپ نے پھر عطا کر دیا تین بار مانگا تین و بار میرا اقا نے دیا منع نہ کیا سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے میرا اقا علیہ السلام اگر مگر نہیں کرتے اور نئی نہیں کہتے جو مانگتا دے دیتے لیکن اس کے بعد میں جو جملہ میرا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ حضرت حکیم بن حضام کے دل میں اتر گیا میرا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا یا حکیم اے حکیم انہا ذا المال خضرت حلوت یہ مال سر سبس اور میٹھا ہے یعنی بڑا ہرہ بڑا میٹھا لگتا ہے فمن اخذه بسخاوت نفس بورکا لہو فی ہے جو شخص اس کو نفس کی سخاوت کے ساتھ لے گا اس کو مال کے اندر برکت دی جائے گی ومن اخذه بے اشراف نفس لم یبارک لہو فی ہے اور جو شخص نفس کو جھگا کر کے مال لے گا اس کو مال کے اندر برکت نہیں دی جائے گی وَقَانَ كَلَّذِي يَاكُلُو وَلَا يَشْبَو فرمایا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے اور اس کا پیڑ بھی نہیں بڑھتا ہے پھر آپ نے اشارت فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ دو جملے میرا آقا علیہ السلام نے حکیم بن حزام سے فرمائے تو حضرت حکیم بن حزام کی پوری زندگی بدل گئی ابھی تین بار سوال کیے تھے لیکن جب میرا آقا نے فرمایا کہ جب بندہ مانگتا رہتا ہے نا تو پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے یعنی بندے کو چاہیے کہ اپنی محنت سے کما کر کے لائے اب حضرت حکیم کا طریقہ کیا ہو گیا اللہ اکبر حضرت حکیم نے کہا قَالَ حَكِيمُ فَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے کہا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقْ قسمِ اُزَّاد کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوز کیا فرمایا کہ میں اب آپ کے بعد کسی شخص کے مال میں کمی نہیں کروں گا آج کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گا میں حتیٰ افارق الدنیا یہاں تک کہ میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں آج کے بعد میں نہیں مانگوں گا اور واقعی صحابہ اکرام کو جب پتا چلانا کی مانگنا منع ہے تو وہ اتنا بچتے تھے سوال سے گھوڑے پر بیٹے ہیں اور کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ وہ تھوڑا کوڑا اٹھا کر کے دے تو نہیں گھوڑے سے اترتے اپنا کوڑا کھڑ اپنے ہار سے اٹھاتے اور ہم نے بزرگوں کے بارے میں سنا سرکار مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالی کے بارے میں میں نے سنا کہ حضرت کو جب پیاس لگتی تھی تو حضرت یہ نہیں فرماتے تھے کہ کوئی پانی لا کے پلائے مجھے سرکار فرماتے کہ پیاس محسوس ہو رہی ہے تو مریدین فوراں لا کر کے پانی آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے یعنی آپ یہ کہنا گوارہ نہیں کرتے کہ کوئی مجھ کو پانی لا کر کے دو بلکہ کہتے پیاس محسوس ہو رہی ہے تو سوال سے بچنے کا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اب حضرت حکیم بن حضام نے کہ کبھی نہیں مانگوں گا میں دنیا چھوڑ دوں گا لیکن مانگوں گا نہیں اب کیا ہوا فکانا ابو بکر رضی اللہ تعالی عن یدعو حکیماً الالعطا فیعبا این یقبلہ منو یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تو کبھی نہیں مانگا پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے زمانہی خلافت میں حضرت حکیم کو وظیفہ دینے کے لئے بلاتے تھے تو وہ قبول کرنے سے انکار کرتے بولے مجھ کو وظیفہ نہیں چاہیے اس کے بعد میں پھر حضرت عمر ان کو دینے کے لئے بلاتے تھے تو کیا کرتے تھے تو آپ انکار کردیتے ہیں بولے مجھے وظیفہ نہیں چاہیے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی اشہدکم یا معشر المسلمین اے مسلمانوں کی جماعت میں تم کو حکیم کے متعلق گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کے سامنے مال فیض سے ان کا حق پیش کرتا ہوں یعنی میں ان کو جو دے رہا ہوں زکاة صدقے کا مال نہیں دے رہا ہوں ان کا حق دے رہا ہوں اور یہ اس کو لینے سے انکار کرتے ہیں پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد حضرت حکیم نے لوگوں کے جو ہے وہ مال میں سے کسی کے مال میں کبھی نہیں کی یعنی کبھی کچھ نہیں لیا یہاں تک کہ وہ دنیا سے کوچھ کر گئے تو یہ میرا آقا علیہ السلام نے ایک درس دیا کہ بندہ اگر کمانے کی قدرت رکھتا ہے تو کمائے ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر لوگوں کو بلا بلا کے دیا کرتے تھے بلا بلا کے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تمہارا وظیفہ ہے لے لو یعنی آج کل جو حکومتیں ٹیکس لے رہی ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ٹیکس لے رہی ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ خزانہ خالی ہو گیا وہ خزانہ خالی ہو گیا یہ مہنگا کرو وہ مہنگا کرو یہ ٹیکس بڑھاؤ یہ جی ایش ٹی بڑھاؤ پھر بھی ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی کیوں ان کے دل کے اندر چور ہے اور یہ جو ہے وہ حرام خوری کی عادت ان کو لگ گئی ورنہ اگر بندہ شریعت متحرہ پر عمل کرے اور انصاف کے ساتھ میں کاملے ظلم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے نا کہ خلیفہ وقت لوگوں کو بلا بلا کے دیتا ہے کہ آکے وظیفہ اپنا تم وصول کر لو اور پھر بھی لوگ لینے کے لیے نہیں آتے اور لینے کے لیے آتے ہیں تو خلیفہ دیتا رہتا ہے اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سخت ضرورت کے انسان کسی سے نہ مانگے ہاں اب ضرورت پڑ گئی تب یہاں پہ اگر وہ مانگے گا تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اور اس حدیث پاک میں آگے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے عطا کرتے تھے تو فرماتے ہیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو آپ دے دیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے خوز ہو اس کو لے لو جب تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز آئے وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُزْهُ وَمَالَ فَلَا تُتْبِعُوا نَفْسَكَا یعنی تمہارے پاس اس مال میں سے کوئی چیز آئے جس کا تمہیں انتظار نہیں ہے نہ تم نے سوال کیا ہے تو اس کو لے لو جو اس طرح نہ ہو تو تم اس کے در پہ نہ ہو یعنی میرا آقا علیہ السلام ہے خود اگر کوئی دے رہا ہے تو منع نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر پیش کر رہا ہے اور پاکیزہ مال تمہیں دے رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے اس لئے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے خود اعلی حضرت سرکار کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو جب کوئی نظرانہ دیتا تھا تو آپ نہیں لیا کرتے پھر بعد میں وہ حدیث پاک آپ کو پتا چلی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں دیتا ہے تو اس کو لے لیا کرو نہیں تو پھر بعد میں مفہوم حدیث یہ ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا تم چاہو گے تم کو نہیں مل پائے گا تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا طریقہ بدل دیا جو بھی آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا تھا اس کو آپ قبول فرما لیا کر دی تو مانگنا منع ہے لیکن کوئی اچھا مال اپنی خوشی سے تمہیں پیش کرتا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا تھا یہ زکاة اور صدقہ نہیں دیا تھا بلکہ پاکیزہ مال میں سے ان کو عطا فرمایا تھا یہاں پر امام بخاری علی رحمہ نے بہت ساری حدیثوں کو نقل کیا ہے بہرحال جس کا حاصل یہی ہے کہ جو فقیر نہ ہو اس کو زکاة نہیں دینا چاہیے دینے سے پہلے غور کر لینا چاہیے اگر انکاری کر سکتے ہیں تو انکاری کر لینا چاہیے اور اگر کوئی اپنی خوشی سے پاکیزہ مال تمہیں عطا کرے تو اس کو لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے